دوستو ہم گائٹ سے سمدد کافی ضروری خبریں نکل کر آ رہی ہیں دوستو بتاؤں گا ان خبروں کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوڑے سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنی فینڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب رکھ لیجئے چلی چلتے ہیں پہلی اپ ڈیٹ کی طرف پہلی اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہو تو پردیش کے بلند شہر سے بچے بھوکے مرنے کو تیار ہماری بھی سنو سرکار جلے میں قریب تین سو ہم گارڈ کو پچھلے چھے منی سے ماندے نہیں ملائے ہم گارڈ کو گجر بسر کرنے میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اس کے بابیوں تو ہم گارڈ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اتنا ہی نئی ڈیوٹی کے علاوہ مجبورن اب یہ کرنی اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے آلک سے مزدوری بھی کر رہے ہیں سرکار پر اب سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کورونا سنکٹکال میں ان کی صدقیوں نہیں لی جا رہی دیش بر میں کورونا سنکٹکال چل رہا ہے ایسے میں دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں کیندر اور پردیش کی سرکار عام آدمی کے لیے کافی کارگر قدم اٹھا رہی ہیں لیکن پولیس کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر ڈیوٹی کرنے والے ہم گارڈ کرمچاریوں کی حالت شاید سرکار کو معلوم نہیں ہے دراصل پراباسی کامگاروں یا انجلے میں پنجکرت مزدوروں کے خاتے میں سو سیدھی رکم بھی آرتک ساہتہ کے طور پر بھیجی گئی ہے اتنا ہی نہیں سرکاری اوجنا اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ عام آدمی کو سنکٹکال میں دکھتوں کا سامنہ نہ کرنا پڑے لیکن ہم گارڈ کے لیے سمسیا بنی ہی ہے پردیش بر میں ہم گارڈ بیباگ میں پرتیک جلے میں ہزاروں ہم گارڈ کرمی تینات ہیں قریب دو سال پہلے جب اتنا پردیش سرکار نے پولیس کی بھرتی پرکریہ نہ ہونے کی بجا سے ہم گارڈوں کو یو پی پولیس کی جوانوں کے ساتھ لگایا تھا تب یہ تیہ ہوا تھا کہ اب پرتیک جلے میں جتنے ہم گارڈ پولیس کرمیوں کی رکھتیوں کے ساپکس لیے گئے ہیں ان کا بکتان بھی پولیس بیباگ کی طرف سے کیا جائے گا بولن سہر میں بھی ایسے تین سو ام گارڈ ہیں جن کا بکتان پولیس بیباگ کے دورہ کیا جاتا ہے لیکن برتمان میں جلے میں ایسے ان تین سو ام گارڈوں کی صد کوئی نہیں لے رہا ام گارڈ کرمیوں سے جب بات کی گئی تو انہوں نے اپنی پریشانی بتاتے ہو کہا کہ بھوک کو مرنے کی استطی بنی ہوئی ہے چھے مہینے سے ایک بھی پیسہ ماندے کے طور پر نہیں ملا ہے جزمیدہ رہ دیکھانیوں کا کہنا ہے کہ یہ اکیلے بولن شہر کی بات نہیں ہے بلکہ پردیش بھر میں یہ دکت بنی ہوئی ہے جلہ کمانڈین ام گارڈ امریش کمار کا کہنا ہے کہ جلے میں ایک ہزار سستر ام گارڈ کانون بیباستہ سامانلے میں لگے ہوئے ہیں ان میں سے سات سستر ام گارڈ کرنیوں کو ام گارڈ بیباگ کے دورہ پر تیک مہینے ماسٹر رول تیار ہونے کے بعد ماندے دیا جا رہا ہے سمجھ سے اجلے کے تین سو ام گارڈ کرمچاریوں کے سامنے آ رہی ہے کیونکہ ان کا ماندے کا بکتان پولیس بیباگ کی طرف سے ہونا ہے ام گارڈ کرنیوں نے روش بیقت کرتے ہوئے پردیشن بھی کیا ہے کچھ دنوں پہلے خرجہ میں ام گارڈ نے ویروز ظاہر کیا بھئی ڈیوائی میں بھی ام گارڈ کرنیوں نے پردیشن کیا ہونگارڈ ہر لال سنگھ نے بتایا کہ پچھلے چھے مہینے سے بہت ڈیوٹی کر رہے ہیں لیکن انہیں ایک بھی پیسے کا بکتان نہیں ہوا ہے یعنی ایسے میں ان کے سامنے روزی روڈی کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے وہیں مجبوراً انہیں کہیں نہ کہیں جا کر چھوٹی مڑی مزدوری بھی کرنی پڑتی ہے ہر لال سنگھ نے بتایا کہ فروری سے بہت امید لگائے ڈیوٹی کر رہے ہیں لیکن ماندے کا بکتان نہیں ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ چھے مہینے سے پرشانی بنی ہوئی ہے جبکی کرونا کی بجا سے تو سرکار نے عام آدمی کو صحیح کرنے کا بھروسہ دلایا ہے کئی اوجنائیں بھی چلائیں ہیں لیکن ان کی صد کوئی نہیں لے رہا دوستو بہت افسوس کی بات ہوتا ہے تبدیش کے الگ الگ شہروں سے اس طرح کی خبریں نکل کر آ رہی ہیں کہ بھائیوں کو پچھلے پانچ سے چھے مانے سے بیتن نہیں ملا کورونا کا سنگر چل رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی بھائیوں کو اس پرشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کے اپنے آن کا حال بتائیے آپ کیاں آپ کا بیتن آپ کو ٹائم پر مل گیا یا پھر نہیں نیچے کمنٹ باکس ماں کے اپنی جگہ کا نام لکھی گا اور یہ لکھے گا کہ آپ کو کتنے مانے سے بیتن نہیں ملا چلی چلتے ہیں آج کے اگلی اپ ڈیٹ کی طرف اگلی اپ ڈیٹ نگل کہا رہی ہے اتراخنڈ کے نینی تال سے آپ کو اسپین پر ایک پتر دیکھ رہا ہوگا یہ پتر چھے جولائی دوزار بیس کو پاریت کیا گیا ہے لکھا ہوا ہے سیبا میں سینے نائک اتراخنڈ ہومگار جنپر نینی تال اتراخنڈ مہود ہے اوپیوک تبیشہ کے سندر میں یہ سوچیت کیا جاتا ہے کہ بھارتی ہے خاد دین نگم منڈل کا ریل ہے حل دوانی میں تینات ہومگارو کا مہا اپریل دوزار سترہ سے دسمبر دوزار انیس ڈیوٹی بھتے کا ایریئر کے بل کا بھکتان روپے نو لاکھ اکیاسی اجاز دو سو چیک سنکھیا سرسر چوالے چوہتہ دنانک تیم جولائی دوزار بیس کے مادیم سے آپ کے بینک خاتہ سنکھیا گیارہ سترہ چوراسی پندرہ دو سو اکتالیس میں جمع کر دیا گیا ہے کہ رپیہ پاکتی پراہ کریں تو دوستو یہاں پر اتراخنڈ کے ہومگارڈز کو لے کر اچھے خواہ نکل کر آ رہی ہے ایریئر کا پیسہ خاتے میں پہنچنا شروع ہو گیا ہے ایریئر اپریل دوزار سترہ سے لے کر دسمبر دوزار انیس تک کا ملنا ہے یہ پیسہ آئیکاونٹ میں بھیجنا شروع کر دیا گیا ہے دوستو اترپردیش ہومگارڈز کو بھی اپنے ایریئر کا بے سبری سے انتظار ہے لیکن کورونا مہماری کی وجہ سے اترپردیش سرکار ابھی تک بھائیوں کا ایریئر نہیں دے پائی ہے بتا جا رہا ہے کہ ستمبر کے بعد ایریئر آ سکتا ہے لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ایریئر کب تک آئے گا آپ لوگ کمنٹ بوکس میں آکے بتائیے آپ لوگ کہاں کے رہنے والے نیچے کمنٹ بوکس میں آکے اپنی جگہ کا نام لکھ دیجئے اور آگے لکھ دیجئے ہومگارڈ جیسے کہ آگے مجھے نیوز دینے میں مدد ملے کی ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب دروگل نے ویڈیو کے ٹک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب پیٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا آئے گا آپ اس کو دوائیے تاک اس طرح کا ہر نئے ویڈیو آپ تک سنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیل لیکی گا پھر ملکات ہوگی تینکیو